رشتہ اللہ کو تو یاد کرو اس کا تو شکر کرو عملی طور پر پہلے سے زیادہ عطاعت کرو یہ عملی شکر ہے اور کیا کرو نوافل پڑو قربانیاں دو لیکن یہاں جب اچھے گھر اور بڑے کی نعمت ملتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے رشتہ ہوتے سار قول و قرار ہوتے سار سنتوں کی خلاف فرزی ایک بڑی سی منگنی کا برپا کرنا جس میں فَصَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَارَ فَصَبِّ بِحَمْدِكَ وَبِرَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ دُور تَكْ نَامُنِشَانِ کانٹا اڑا دیا گیا ناچ گانا موسیقی اختلاط فری مکسنگ بے خیائی اوریانی فہاشی اسراف ریا نمود و نمائش کتنے ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہو گئے اس کی برپا بھرمار اس محفل کی برپا کرتی جاتی ہے دھجیاں اڑا کے رکھتی جاتی ہیں اللہ کی فرما برداری کی یہ پہلی نعمت کے ملنے پر پہلا رویہ ہاں جی اب منگنی کی اس خرافات اور اللہ کی نافرمانی کی محفل کے بعد حالانکہ شریعت میں تو صرف قول و قرار کا طریقہ ہے اور اہد ایک مومن کے لیے بس اس کی خلاف اس کے بارے میں سوال تو یہ ایکسچینج اف گفٹ ایکسچینج اف رنگز اور پھر وہاں پہ دامادوں کو سونے کی انگوٹیاں پہنانا اور ہیرے کی انگوٹیاں پہنانا اور وائٹ اور گولڈ پلیٹنم کے بحثوں مباحثوں میں جانا پھر سونے کے ان لے والے اور ہیروں کے ان لوں والی جو ہے وہ گھڑیاں پہنانا یہ سب کیا ہے یہ سب شریعت کے احکامات کی نہ فرمانی ہے